اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک ٹھاک اور خرید سے ہوں گے آج ہم پر فیٹ کریسپی فرنچ فرائز بنانے والے ہیں آج کل بارشوں کا موسم ہے تو کبھی کبھی شام کو فرنچ فرائز کھانے کا دل کرتا ہے جی ویڈیو میں جس طرح میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ فرنچ فرائز آپ آلو کٹ کر لیں فرنچ فرائز بنانے کے لیے پھر آپ نے تقریباً میں نے تو تین میڈیوم آلو لیے اور ان کو کٹ کر لیا اس طریقے سے اور پھر برف والے پانی میں میں نے ان کو ڈال کر رکھ دیا تقریباً پانچ سے دس منٹر یہ رکھے رہیں پھر بالکل تلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جب تک ہم بیسن تیار کریں گے انہیں پانی میں ڈال کر ہم بیسن کی تیار کرتے ہیں بیسن میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے بیسن اور چاول کا آٹا دونوں برابر مقدار میں مکس کر لینے ہیں پھر اس میں آپ لوگوں نے یہ فرنچ فرائز تلنے ہیں جی یہاں پہ میں نے تقریباً آٹھ سے نو چمچ بیسن اور چاول کاٹا مکس لے لیا اور اس میں سیمپل میں نے صرف ایک چمچ نمک ڈالا ایک چمچ ریڈ چلی ڈالی کٹیو بھی اور پھر وہ ریڈ چلی فلیکس بھی میں نے ایک چمچ ڈالا اس میں کوئی بیکنگ سوڈا کوئی میٹھا سوڈا اس میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ اس میں چاول کاٹا ہے جو اس کو خود ہی کرسپ ہی کر دے گا جی تو یہ آپ بیسن کی ٹھکنے سے دیکھ سکتے ہیں اتنا اسے ٹھک کرنا ہے اس کے بعد بس آپ نے سیمپل سا کام کرنا ہے آلو میں یہ بیسن ڈال دیں آلو کو میں نے برف والے پانے سے نکال لیا اور بس اب آپ نے سیمپل کام کرنا ہے پین میں آئل گرم کرنا ہے اور اس میں یہ تل لینا ہے ان کو کرسپی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے دونس سایڈ سے براؤن کرنا ہے دیکھیں تل آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے جب آپ اسے تلیں اس کا بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے تل جی تو اب یہ اسی طرح آپ سارے فرنچ پرائس پر لیں آپ کی کرسپی فرنچ پرائس تیار ہو جائیں گے آپ ان کی آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے کرسپی بنے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ ان کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق کیچپ ڈال سکتے ہیں مایونیز ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں یا آپ گرین چٹریں بھی یوز کر سکتے ہیں دہی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کیچپ ڈالا پھر میں نے ان کے اوپر مایونیز ڈالا اور ان کے چائے کے ساتھ ہم لوگوں نے انجوائے کیا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کی یہ بنے ہوئے ہیں کوئی بھی اس میں ایکسرا چیزیں نہیں شامل کی گئی ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی